اسلام علیکم ازاد نیوز کے ساتھ میں ہوں ایسے نساک آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کریں رہنما پاکستان تحریک انصاف رکن سندھ اسمبلی دعا بٹو نے پیپلز پارٹی والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ایسی کھری کھری سنائیں کے سب مو دیکھتے رہ گئے یہاں تو ابھی صرف پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے سبر تو کریں ابھی سے ہی کھیکھے نکلنا شروع ہو گئے سبر کریں یہاں پر سپیکر صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گی ہمارے میں بہت یہاں پر یہ جو ہمارے اس طرف سارے ممبرز دیکھے میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی میں اپنی سپیچ سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ غلام قادر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ناچنا دوڑنا بھاگنا بلاول زرداری کے ٹرین مارچ کے باہر کون ناچ رہا تھا ذرا یہ بھی بتا دیں پپس پارٹی کی خواتین مفرل ڈال کر کون ناچ رہی تھی یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کون ناچ رہی تھی بیٹھ جائیں ذرا سبر کریں اب ذرا تھنڈک رکھ لیں اپنے اندر ذرا اپنے اندر تھنڈک رکھیں میں نے بھی سنیے سب کی میں نے بھی یہاں پر آرام سے سنیے سپیکر صاحب میں نے بھی سب کی آرام سے سنیے تو ان کو بھی ذرا دل میں تھنڈک رکھیں میں برنول ورنہ آج بھی دے دوں گی ان سب کو آج بڑی ضرورت پڑے گی ان کو تو ذرا تھنڈک رکھیں سنیں ہم نے بھی سنے آپ بھی سنیں بلاول صاحب کا جو ہلکہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے لارکانہ جو میرا خود کا اپنا شہر بھی ہے میں خود مرادوان کی رہنے والی ہوں تو لارکانہ کے چانڈ کا ہسپیٹل اب پری بجٹ پر ڈسکشن کریں سر میں بجٹ پر آؤں گی نا ہسپیٹل پر آؤں گی تو میں بجٹ پر بات کروں گی نا موٹی موٹی کتاب ہے تو یہ ہمیں ہرگر میں نکھ جاتی ہے سر ہسپیٹل آئے گا بات کروں گی تو دیریکٹ نہیں میں بجٹ بجٹ کروں گی زائر سے پوری ڈیٹیل کی ساتھ بتاؤں گی نا سر تو ہسپیٹل میں وہاں پر چانڈ کا ہسپیٹل ہے جو بہت بڑا ہسپیٹل ہے اور سندھ کا ہسپیٹل بہت مشہور ہسپیٹل ہے سندھ کے پورے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ریکمنٹ کیا جاتا ہے ان کو یہاں تک بلوچستان کے بھی وہاں کے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر جو ہے علاج کرائے جاتا ہے اور وہاں پر جس طرح سے ایک کل کا کیس ہے کل ہے میرے خیال سے پرسو کیس ہوا تھا کہ وہاں پر ایک عورت کو لائے گیا پانچ بچوں کی ماں تھی اور اس کو غلط انجیکشن لگا کر اور وہ فوت ہو گئی تو بلاول صاحب جو ہیں اور پیپس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بہت سر دیکھیں اب میں سر تو میں نے کیا غلط نام لیا بلاول صاحب کہا ہے میں نے بسپیٹ سے بولا ہے سر ہمارے سندھ کے چیئر میں نے ہمارے سندھ کے چیئر میں نے تو میں نے عزت سے نام لیا ہے اور میں ابھی بھی نام لے رہی ہوں تو وہاں پر جو ہے جس طریقے سے سندھ کی حالات ہیں نہ وہاں پر ایمبولنس ہیں نہ وہاں پر کوئی ایم آئی آر ہے نہ وہاں پر کوئی سٹی سکین مشین ہے اور سر کی درد کی گولی بھی جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جائے بہار سے لے کر آئیں اور ہماری سندھ کی لیڈرشپ پیپس پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہیں کہ نواب کو کہتی ہیں کہ آپ آئیں اور اپنا علاج کریں یہاں پر اللہ کو مانے خدا کا خوف کرے نواب شریف کی تو روح کام گئی ہوگی جب انہوں نے سنا ہوا کہ سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اس ہسپٹل میں جو ہے اپنا علاج کروائیں تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں بڑے تمکے مار دیتے ہیں تیر چلا دیتے ہیں تو بولنے سے پہلے ذرا سوچیں نواب صاحب جو ہے انہوں نے اچھا ہوا کہ ادھر نہیں گئے اور نواب شریف چانڈ کا ہسپٹل میں انیس سو پچاسی کی مشین وہاں پر ایکسرے مشین ہے اور وہاں پر وہ جو ہے خراب پڑی ہوئے انیس سو پچاسی کی مشین ہے وہ ایکسرے مشین ہے وہاں پر ہے تو بڑی بڑی بجٹ کی ہم نے اربو کھربو ملین بلین پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہے ہم نے اس پہ لگا دیا اس پہ لگا دیا ہم نے سہراب بنا دیا ہم نے ندیاں بہادی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا سب نے دیکھ لیا کیا حالے صرف اور افتتہ کیا جاتا ہے ہر چیز کا صرف افتتہ ہاں بہت چیزیں آپ نے جو ہیں ان کے افتتہ کیے ہیں آپ نے ہسپٹل کے افتتہ کر لیا سکول کے افتتہ کر لیا لیکن خالی ڈببوں کے افتتہ کرنے سے کیا ہوگا مطلب ہسپٹل میں کوئی سٹاف نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نہ وہاں پر انجیکشن نہیں ہے ٹیبلٹ نہیں ہے صرف افتتہ 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 صرف کمیشن 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 صرف پیٹ 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 بھرنا ہے صرف افتتہ کرنا ہے صرف اپنی کمیشن بنانی ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا اب اس طریقے سے نہیں چلے گا عشوہ بچاری وہ فوت ہو گئی اسمت جو کہ ہماری ایک سندھ کی بیٹی تھی اس کو غلط انجیکشن لگا کے جو ہے وہ ابھی اس کی ریپورٹ آئے گی پتہ چلے گا اور عمل ہیں اور بھی بہت ساری بچیاں ہیں یہ ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسے کیسز آتے رہے ہیں اللہ نہ کرے تو ایسے کیسز ہم دیکھتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آئیں سندھ کی ترقی دیکھیں ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا نہرے بہادی یہ کر دیا وہ کر دیا نہ سٹاف نہ ایمبولنس ایمبولنس بھی ہیں تو خراب پڑی ہوئی ہیں لڑکانا کے اسپدالوں میں علاج تو ہاں نہیں ہوتا لیکن وہاں ہاں پرائیوٹ پرائیوٹ ایک وہاں پر ٹیکسی ہے جو زندہ لوگوں کو لے کر آتی ہے اور مردہ لوگوں کو لے کر جاتی ہے واہ زبردست یہ ہے یہ ہے ترقی یہ ہے سن کی ترقی بہت زبردست اور جیسے چاند کا ہسپیٹل میں یہ میں نے بتایا ابھی رتو دیروں میں رتو دیروں کا بھی ذکر ہمارے لیڈرشپ نے کر دیا تھا اور میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں سن کے حالات ایسے ہیں کہ اکسریت عوام میں جو ہے اس وقت ہیپٹائیڈیز جو ہے بہت اس کا جو ہے لوگ بچے شکار ہیں جو آٹھ مہی میں سے لے کے پانچ سال تک جو ہیں وہ بچے جو ہے اس کے شکار ہیں پچاس سے زیادہ جو ہیں وہ بچے شکار ہو چکے پچھلے سال وہ بڑا سمندر کو پانی کو کو ساف کیا جا رہا تھا وہ گرین شیڈز لگائے جا رہے تھے وہ تھر کو سہراب کیا جا رہا تھا کہاں گیا وہ سب کچھ پچھلے سال کی بات ہے کہاں گیا وہ سب کچھ پچپن خرب پچپن ارب دس کروڑ پتہ نہیں کتنے پیسے بتا دیتے ہیں بجٹ میں لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا سن میں میں کہتی ہوں کہ سن میں چلیں اور جا کر حال دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آئے ادھر بھی آئے آئے ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم نے تیر چلائے ہیں بڑا ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے آئے آئے جاتا کوئی نہیں ہے جب ہم پوچھتے کہ چلیں ہم بھی آپ کو دکھا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو پھر بلو میں چھپ جاتے ہیں تو ہم میں نکالنا بھی آتا ہے اور ہم نکالیں گے آپ بلو سے نکال کے ہی دکھائیں گے کہ کیا آپ نے حال بنایا ہوئے سات کروڑ سات کروڑ لڑکانہ میں آتے ہیں فنڈز ملتے ہیں ان کو ایک ایک یو سی کے بندے کو ایک ایک وہاں کے چیئرمن کو جو ہے چھے چھے لاکھ روپے ملتے ہیں کام کے لیے مگر ہونا کچھ نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں ہے بینظیر بھٹو محترمہ بینظیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو جلفکارلی بھٹو صاحب ان کا یہ تو بھی جن نہیں تھا کہ جیبے بھرو آؤ سن میں بیٹھو جیبے بھرو صرف کرپشن کرو صرف نوٹ کماؤ جیبے بھرو غریب عوام کو صرف خون ان کا پیو چوسو صرف ان کا خون چوس کے جو ہے اب اور کتنا چوسیں گے ان کے بس کر دیں آپ لوگ پیٹ بھی ایک گز آگے آئے ہوئے بس کر دیں اب چھوڑ دیں اب اور کتنا جو ہے لوگوں کو چوسیں گے روڈز روڈ کی حالت میں ایک روڈ کا بتا دوں لڑکانا کی یہ میں ساری باتیں لڑکانا کی بتا رہی روڈ ایک لڑکانا کا روڈ ہے المنظر المنظر سے جو روڈ جا رہی ہے گڑی خدا بخش کی طرف اس طرف جا رہا ہے تو نظر کالونی نظر کالونی کی طرف جاتا ہے وہ اس کے کروڑوں کھربوں روپے ملے میں دس سال پہلے جو اس کی حالت تھی آج بھی دس سال پہلے جو حالت تھی آج بھی اس سے بتر آج حالتیں اس کی تو یہ تو لڑکانا کی لوگ جو ہیں اب کہتے ہیں کہ ہماری سیپلوں سے جان چھڑائیں ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں پتہ نہیں کیسے وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے آئے آپ لوگ کیسے آئے بھئی آپ لوگ مشینے دے کے اور پھر جویں پانچ پانچ ہزار روپے دے کر ووٹ لے کر غریب عوام غریب عوام ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ غریب عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے ظلفکار علی ظلفکاری بھٹو صاحب جویں شہید ظلفکاری بھٹو محترمہ بنظیر بھٹو کی مزار کو ایسے سجاہ گیا ہے جیسے آگرہ تاج محلو اور اگر اس میں سے کچھ پیسے یہی غریب عوام کے ہسپٹلز میں یہی غریب عوام کی چیزوں پر لگا دیتے تو غریب عوام کو بھی تھوڑا سکون مل جاتا اور محترمہ کی اور ظلفکاری بھٹو صاحب کی روح کو بھی سکون مل جاتا کیونکہ انہوں نے تو یہی سوچا تھا انہوں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ صرف ہم نے اپنی جے پہ بھرنی ہے اور صرف ہم نے خود کو دیکھنا ہے اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نوکریہ دیں گے ابھی ایک الیکشن سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کچھ مہینے پہلے اکتالیس نوکریوں کا اعلان کیا گیا تھا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب تک غریب عوام مر رہیے رول رہیے اب تک ایک نوکری بھی نہیں دی گئی وہ نوکریہ کہاں گئی یہ نہیں پتہ کہاں کس طرف چلی گئی اور پھر اب ایک ہفتے کے بعد پھر سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نوکریہ دیں گے ہم پھر سے آپ کو پھر کیونکہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے کا ضرور خیال کیجئے گا کہ یہ غریب عوام کے پاس ہے وزیر عظام عمران خان صاحب نے ہمیں یہ دے کر پھر ہم جو ہے کبھی بیٹ لی آتے ہیں کبھی آپ ہلمٹ سر کر دیا یہاں پر تو بہت گندی زبانیں بولی جاتی ہم تو پھر بی 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 دیا عزت کا بتا دیتے وہ سب کو پتا ہے بولتے ہیں کہ زبان کو سنبھال کے رکھیں اور پھر زبان کو اس طرح سے استعمال کیے جائیں تو جس طرح سے آپ لوگ زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ زبان استعمال وہ پھر شروع ہو جائیں سب کو سب شروع ہو جائیں گے سب کے نکل آئیں گے زبان پھر بولنے لگیں گے تو زبان ہمارے پاس بھی ہے ہمارے وزیر آزم نے ہمیں یہاں پر صرف تالیاں بجانے نہیں بھیجا ہم بھی بہت کچھ کر سکتے لیکن ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ جب اگر آپ لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں اپوزیشن میں تو یہاں پر مردوں کے آگے عورتے لڑنے کھڑی ہو جائیں اور مرد پیچھے سے آگے چھلانے مارے ہمارے وزیر آزم نے یہ نہیں سکھایا آپ کے لیڈر نے آپ کو سکھایا ہوا کہ لیڈر کے آگے آپ کی عورتے آگے وہ کھڑی ہو جائے پیچھے سے آدمی چھلانگے مارے تو الحمدللہ نہ ہم نے یہ سیکھا ہے نہ ہم نے یہ سیکھنا ہے زبان ہماری خواتین کے بھی پاس ہم بھی استعمال کر سکتے لیکن ہمارے وزیر آزم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا بہت شکریہ بہت مربانی موسیقی